آتھی و آدھاب آپ کے استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لکھا ہوں نائیو ایس کلاس ٹین ٹی ایم آئی ایکنومکس کا ٹی ایم آئی ایکنومکس کا معاشیات جنوری اور اپریل دونوں کے لئے جنوری دو آدار باک تیس میں اور اپریل میں جو بھریں گے ان کے لئے تو اردو میں یہ سوہلا سوال ہے کہ کوئی سوال کا جواب دینا ہے چالیس سے ساٹھ الفاظ میں انسانی ضروریات لا محدود اور مختلف قسم کی ہے ایک ضرورت پوری ہوئے پر دوسری جنم لے لیتی اس بیان کی روشنی میں ضروریات کے خصوصیات بیان لیتی ضروریات کی سب سے اہم خصوصیات درد دے لیں ضروریات خواہشات لا محدود ہیں ایک ضرورت ایک میں پوری ہو جاتی ہے کچھ ضروریات خواہشات بار بار بیدا ہوتی ہیں ضروریات کی مختلف نویت یعنی اشکال ہیں موجودہ ضروریات مستقبل کی ضروریات سے زیادہ اہم ہے ترقی کے ساتھ تقدیلی اور توسیر چاہتے ہیں یہ ضروریات کا تخاظہ ہے اور ترقی کے ساتھ جو اس میں ضروریات ہماری بلکی دے دوسرا سوال ہے کہ درزل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً چاریس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے آج کل دنیا کے اکثر ممالک نے اپنی معاشی نظام کو اختیار کیا ہے جو منافق سماجی فلح کے اصول پر مبنی ہو اس بیان کی بنیاد پر معاشی نظام کے خصوصیات کی فیرز بنایا ہے اس کا جواب ہے اس بیان کی بنیاد پر معاشی نظام کی خصوصیات کی فیرز درزل ہے مقلود معیشد دونوں نظاموں کی خوبیوں کی اہمیت دیتی ہے یہاں پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر ایک ساتھ رہتے ہیں پبلک سیکولٹ سوشالسٹ معیشد کی بنیاد پر کام کرتے ہیں جبکہ پرائیوٹ سیکٹر سرمایہ دارانہ معیشد کی بنیاد پر کام کرتے ہیں مقلود معیشد کی اہم خصوصیات درزل ہیں پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کی بقاہ باہمی انفرادی آزادی اور اقتصابی منصوبہ بندی اور قیمت کا طریقہ کا تیسر سوال ہے درزیل سوالات میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً چھاریس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے آن لائن خریداری کا حقوں کے درمیان باہمی مقبول بہت مقبول ہو چکی ہے اس بیان کی روشنی میں ایک مناسب مثال کی مدد سے آن لائن خریداری میں ہونے والی اضافی کی وجوہات کو چناختی جئے تو اس کا جواب ہے کہ آن لائن خریداری میں ہونے والی اضافی کی وجوہات درزیل ہیں یہ ایک نئی کاروائی یا نیا طریقہ ہے جس کے تیسر سارفین انڈٹ نیٹ پر پیچ کی فراہمی کے بغیر بلواستہ طور پر بلواستہ طور پر فریق سے کنندہ سے اشیاء خدمات فروغ خرید سکتے ہیں اسے الیکٹرونک تجار یعنی ایک اومرس بھی کہتے ہیں آج کار آن لائن خرید و فرق بڑی مقبول ہوتی چلی جا رہی ہے اس قسم کی خرید و فروغ یا شاپنگ کے لیے ایک شخص اپنے قرض کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کا استعمال کر کے ادائیگی کر سکتا ہے البتہ کچھ نظامات ایسے ہیں کہ جنہیں اختیار کرنے والا سارفین اپنے اکاؤنٹ کھل سکتے ہیں ادائیگی کے متبادل طریقے استعمال کر سکتے ہیں جیسے موبائل فون یا لینڈ لائن بلنگ بل کی ادائیگی مال بیچنے پر نگت ادائیگی ڈیبٹ کارڈ کوسٹل مینی آرڈر ایک مرتبہ ادائیگی ہو جاتی ہے تو پھر اشیاء خدمات کی فراہمی ڈاؤن لوڈنگ کے ذریعے ڈسٹری بیوشن ان اسپورٹنگ ان اسٹور پیکنگ وغیرہ کے ذریعے کر دی جاتی ہے آن لائن اسٹور عمومن چوبیس گھنٹوں فراہم رہتے ہیں اور بہت سے سارفین کو انٹرنیٹ رسائی حاصل دیتی وہ کام پر ہو یا گھر پر مجموعی طور پر خرید و فروخت کے اس انداز نے حالیہ برسوں میں صرف اس لیے اہمیت اختیار کر لی کہ مارکٹ ٹیکنالوجی کے تحت آئی ہے چوتھا سوال ہے کسی ایک سوال کا جواب سو سے دیرسو الفاظ میں دیجئے پیداکار بالخصوص کاشت کاروں کے مفاہدات کا تحافظ کرنے کے لیے ایم ایس پی کو حکومت کے انٹرو منٹ کے طور پر تصور کیا جاتا ہے گراف کے اظہار کے ذریعے اس بیان کی مفصل وضعات کی تو پہلے گراف دیکھ لیے آپ اس طرح سے بنا دیئے گا اس کے بعد جو ہے اکثر ایسا ابھی ہوتا ہے کہ پیدا کاروں کی خصوصا کشانوں کی مفاہدات کے تحافظ کرنے کے لیے حکومت کسی شیئے کو کم سے کم قیمت مقرر کر دی جس سے وہ شیئے خریدتے وقت ہر حال میں وصول کرتے ہیں یہ قیمت عام طور پر توازنی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے یہ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب پیدا کار کو توازنی قیمت پر بھی اپنی لاغت پیداوار تک ہاتھ نہیں لگتی پیدا کاروں کی مفادات کی افاظت کے خاطر حکومت کے ذریعے قیمت ان کی تقروری کو ہی سہارا قیمت یعنی ایم ایس پی کہا جاتا ہے اس سے شیئے کی اضافی فراہمی والے حالات پیدا ہو سکتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ فروخت کرنے والے اس مقدار سے زیادہ فروخت کرنا چاہتے ہیں جتنا خریدار خریدنا چاہتا ہے ہندوستان میں گہوں چاول وغیرہ جیسے خردنی اناج کی کمی تم قیمت سے کسانوں پر ناموافق اثرات مرتب ہوتے ہیں خردنی اجناس پیدا کرنے میں ان کی دلچسپی ختم ہو سکتے ہیں جس کا نتیجہ خردنی اجناس کی شدید کمی کی شکل میں بارامت ہو سکتے ہیں اس لئے سہارا قیمت عام طور پر زراعتی پیداوار کے لئے اختیار کیا جاتا ہے سہارا قیمت والے نظام سے کسانوں کو یہ تائین ہو جاتا ہے کیونہ پیداوار کم از کم اتنی قیمت پر فروخت کرنے کا موقع ضرور ملے گا سہارا قیمت امیس پی پر اگر کسی شے کی زیادہ مقدار فرام کری آتی ہے تو حکومت کسی بھی مقرم اس شے کو خریدنے کے لئے تیار ہوتی ہے اس سے اضافی مقدار بغیر سٹاک تشکیل دے لیتی ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر پانچ درزل میں سے کسی ایک سوال کا جواب سو سے دیرسو الفاظ میں دیجئے مکمل سابقتی بازار اور چارہ داری بازار کے درمیان فرق وزار کی اس کا جواب جہاں پہ مکمل سابقتی بازار اور آچارہ داری بازار میں فرق آچارہ داری یعنی مونوپولی انگریزی لفظ مونوپولی دو یونانی لفظ مونوز اور پولی سے ملد کر مونوز کے معنی ہے واحد اور پولوز کے معنی ہے فروخت ان انڈا یعنی ہے کہ اس لفظ مونوپولیس واحد فروخت کو نملا یا بیچنے والا آچار دارہ مارکٹ کے کیسی شکل اس آفتے جہاں ایک واحد فرہم ہی تمام آؤٹپٹ درامت پیدا کرتی ہے اور آچار دارہ مونوپولیس جو کچھ بھی پیداکار کر کے فروخت کرتی ہے اس کی کوئی قریبی بدل یعنی کلوز سوٹیبل موجود نہیں ہوتا اس لئے کسی رسیم کی مقابلہ آرائی موجود نہیں فروخت درنے والی اپوزیشن میں ہوتے ہیں جہاں وہ ساریفین کے ردہ عمل یا جواب اس پانس پر منحصر ہوتے ہیں اپنی پیداوار کو زیادہ قیمت پر حکومت کرتے ہیں واحد فرم ہوتی ہے آچار دارہ کسی شکل کی واحد فرم پیدا کرتے ہیں اس سے مقابلہ کرنے والوں کو مجبور ہونا ہوتا واکیلے ایسا شخص ہوتا ہے جو اپنی شکل کے ساتھ مارکٹ پر حکومت کرتا ہے جبکہ بیچنے والا اور خیدنے والے کی بڑی تعلق برخلاف مصابقی مارکٹ میں کسی شکل کو بیچنے والے کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور وہ تیار کردہ شکل کو زیادہ تعداد میں فروخت کرنے والا فروخت کر سکتا ہے اس کے بعد ہے شکل کو کوئی قریبی بدل نہیں ہوتا آچار دارہ جو شکل پیدا کرتا ہے اس کا کوئی قریبی بدل موجود نہیں ہوتا اور اس میں مکمل بدل ہوتا مکمل مقابلہ آرائی کے تحرم صرف ایک ہی پیداوار فروخت کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام بیچنے والے ہم خریدار کو ایک ہی پیداوار فروخت کرتے ہیں اس لئے اس کا مکمل بدل ہوتا ہے قیمت تیار کرنے والے آچار دارہ مارکٹ میں کسی شکل کے اکیلہ بیچنے والا ہوتا ہے اس لئے اس شکل کے قیمت بھی وہی تیار کرتا ہے کیونکہ اس کے مقرردہ قیمت کو چالنج کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اور جبکہ قیمت میں کمی اور زیادتی مسابقہ تھی مارکٹ میں چیزوں کی قیمت کم اور زیادہ ہو سکتی ہے اس کے بعد آخری سوال ہے اس میں جو ہے آپ کو آخری سوال میں لکھایا پروجیکٹ ہے سو پانچ سو الفاظ میں ہندوستان کے وسیع ملک کل آبادی علاقہ ہے جہاں پہ روزگار غربت جو ہے دو ادار پانچ میں ایک جو ہے منرے کا اسکیم لاغ ہوئی دی منرے کا دو بہت تیار موجود حالات میں اس کی معانیت کی حساب تو بھئی مہادمہ گاندی دہی روزگار گارنٹی سکیم منرے کا ایک مرکزی سٹینڈ اپ سکیم ہے جو گھرانے کے بعد فرد کو ہر سال سو جن کام کرنے کی قانونی گارنٹی فراہم کرتی ہے اس کے بعد ورکان غیر ہنروندی دستیار کرتا ہے اس سکیم کو نیشنل رول ایلیمنٹ گارنٹی ایکٹ کی حمایت حاصل ہے منرے کا تیس اگر دو ہزار پانچ پنافس کا دو فروری دو ہزار کو دو سو اسلام ہے اس پر عمل کیا گیا اس کے بعد دو ہزار آنٹ تک آہستہ آہستہ دہی علاقوں کے ذریعے آہاتہ کیا گیا ہے قانونی تین گھرانوں میں قانونی حق دیتا اور اس کے دعویٰ بھی کرتا ہے پندہ دنوں کے اندر مقررہ حجرت پر پانچ کلومیٹر یہ ساری باتیں آپ اس میں لکھ دیں گے اس سکیم کے مقادد مقاصد ہیں سماجی اور ذرائع فاظت غربت کا خاتمہ دہی علاقے یہ ساری باتیں آپ اس میں لکھ دیں گے اور منڈے گا یہ کیا خصوصیات ہیں بتا دیتا ہوں کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں حقوق اور مبنی روزگار پر اسکیم ہے ہر ریاست کے بعد دہی روزگار گارنٹی سکیم اپنے ازون مہاراج دہی روزگار گارنٹی سکیم ہے سیلف ٹارگیٹنگ کوئی بھی ایک ہے جو مطالبہ کرے گزرت کی شرائع کمیس کا مجھرت کے ذریعے منڈے گا نوکریا پانی کے تحافظ اور پانی کی کٹائے کچھ ساری سے بچاؤ بہتر کی دیکھ بھار اور گارنٹی معمولی آپ پاشی پاشی کا طریقہ یہ ساری باتیں لکھ دیں گے اب اس کی ارتکہ کے بارے میں یہاں سے آپ لکھ دیئے گا دیکھ کے یہ سارا آپ کو اس میں سے دیکھ کے لکھنا ہے یہاں پہ یہ ختم ہی جاتا ہے امید ہے کہ آپ کو ایک ویڈیو پسند آئے گا ویڈیو پسند آئے گا اور پلیز لائک کریں سینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل سے دورے رہیے تاکہ ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیو بناتے رہیں اور اگر آپ کا assignment کی pdf چاہیے آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں practical کی pdf چاہیے آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں note چاہیے guide چاہیے آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں ہمارا number description میں بھی ہے و whatsapp بھی کر سکتے ہیں شکریہ